یا ہم پرپریشن کر رہے ہیں اسسٹنٹ کی یا کسی بھی پوسٹ کی پرپریشن کر رہے ہیں بھی سبجیکٹ بائی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جو تحصیل دار کے اگزیمیں بھی بیٹھیں گے کہ کمپیٹیشن میں آنے کے لیے اور پوسٹ لینے کے لیے جب تک آپ پراپر گائیڈنس سے بھرپور تیاری نہیں کریں گے عمومن کون سا سبجیکٹ ٹرینڈ میں رہا ہے پی سی ایس کے حوالے سے پوسٹ نانس ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ پروینشل سیویل سرویسز میں جو ہے آسسٹنٹ کمیشنر اور سیکشن آفیسر کی پوسٹ بی ایس پی کی پوسٹ آسسٹنٹ کی پوسٹ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تحصیل دار کی پوسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہی ہیں میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام پوسٹ جو ہے مختلف عدوار میں آتی رہی ہیں لیکن اس میں کالیفائی ہونے کے لیے جو پری ریکویزٹ کالیفکیشن ہوتی ہے وہ ذرہ سمجھنی بڑھے گی ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ہوتا ہے کہ ہم جب تحصیل دار کی پروپریشن کر رہے ہیں یا ہم پروپریشن کر رہے ہیں اسسٹنٹ کی یا کسی بھی پوسٹ کی پروپریشن کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے کامپیٹیٹرز یعنی جو ہمارے کامپیٹیشن میں سٹوڈنٹس اور بھی ہوں گے جو ایکزیم میں بیٹھے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جنہوں نے تحصیل دار یا اسسٹنٹ کی یا ڈی ایس پی کے لیے پرپریشن کی ہے ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس ایکیڈمی میں سی ایس اس پی سی ایس کے کمبائن کمپیٹیٹیو ایکزیمینیشن کی پرپریشن لوگ کر رہے ہیں جس میں بارہ سبجیکس وہ پڑھتے ہیں یا سات سبجیکس کی پرپریشن کرتے ہیں اور ہم تو بیس سبجیکس بائی سبجیکس پڑھا رہے ہیں تو یہ جو بیس اور بائیس سبجیکس کی جو پرپریشن لوگ کر رہے ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو تحصیل دار کے ایکزیم میں بھی بیٹھیں گے اور ڈی ایس پی کے ایکزیم میں بھی بیٹھیں گے آسسٹنٹ کے ایکزیم میں بھی بیٹھیں گے تو ایک پوائنٹ ذرا سمجھنا ہی یہ پڑے گا کہ کمپیٹیشن میں آنے کے لیے اور پوسٹ لینے کے لیے تمام ایس پیرنٹس کو بہت بھرپور قسم کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پروپر گائیڈنس سے ہوگی جب تک آپ پروپر گائیڈنس سے بھرپور تیاری نہیں کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کوالیفائی تو ہو جائیں لیکن ایلوکیٹ نہ ہو سکیں means آپ ایکزیم کوالیفائی تو کر لیں لیکن آپ کو پوسٹ نہ ملے کیوں کیونکہ آپ کو میریٹ پہ آنا پڑتا ہے تو کمپیٹیٹیو ایکزیمنیشن میں جتنے بھی ایکزیم ہوتے ہیں جب تک آپ میریٹ پر نہیں آو گے آپ کو پوسٹ نہیں ملے گی تو اس کے لیے میں ریکمنڈ یہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں وہ ابھی سے انتظار بالکل نہ کریں جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں وہ انتظار نہ کریں وہ ابھی سے پروپریشن سٹارٹ کریں اور اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنی سبجیکٹ سیلیکشن کو وہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں اور اسے گائیڈنس لیں یا ہمارے پاس آئیں تو ہم سبجیکٹ سیلیکشن کے حوالے سے بتائیں گے اور سبجیکٹ سیلیکشن جو ہے وہ کسی ایکسپرٹ بندے سے کی جائے جو کہ اس فیل کا ماہر ہو اور اس میں یہ ہے کہ پاس ٹریک جو ہے ریکارڈ جو ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ایگزیم ہوئے ہیں پی سی ایس کے تحصیل دار کے اور اس میں ڈی ایسپی کے یا اسسٹنٹ کمیشنل سیکشن آفیسر اسسٹنٹ کے تو ان ایگزیمز میں کیا ریشو رہا ہے پاس ہونے والے کی کیا شرح رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کیا سبجیکٹس رکھے تھے عمومن کون سا سبجیکٹ ٹرینڈ میں رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تیاری کیجئے جنرل نالج جو کہ ایک بہت ہی مشکل پیپر سمجھا جاتا ہے اس کی پرپریشن جو ہے وہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنرل نالج کس لیول کا تیار ہے تو لوگ جنرل نالج کو تیار کرنے کے لیے مختلف بکس کا سہارہ لیتے ہیں مختلف چیزوں کا لیتے ہیں میں آپ کو ایک بہت امپورٹن ٹپس بتا دیتا ہوں کہ جنرل نالج کے پیپر کو تیار کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بلوچستان کے جنرل نالج پر کام کرنا پڑے گا اس کے لیے مختلف اچھی بکس نہیں ہے مارکیٹ میں وہ آپ کو ہم بتا بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ جنرل نالج بلوچستان کو کور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پاکستان اور اس طرح سٹپ بائی سٹپ آپ نے ایشیا اور ایشیا کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک سٹپ بائی سٹپ جو ہے جانا ہے اگر آپ اس طرح سے جنرل نالج تیار کریں گے تو پھر چانسز یہ ہوں گے کہ آپ کسی بھی قسم کا جنرل نالج کا پیپر بھی بنیں تو اس میں آپ فیل نہیں ہوں گے اور یہ کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن کے ایک بہت بڑا پہلو ہے پٹکولرلی پروینشل سیول سرویسز کے لیے کہ آپ کا جنرل نالج جو ہے اور انگلیش جو ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہونا چاہیے اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ کو سارے سبجیکس پر عبور ہوگا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کریمنگ کر لیں رٹہ لگا لیں تو ہم جنرل نالج میں جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تو سم ایکسٹینڈ ہم تیاری کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو مختلف سبجیکس کو پڑھنا پڑے گا انٹرنیشنل ریلیشن پڑھنا پڑے گا پبلک ایڈمینسٹریشن پڑھنا پڑے گا اس کے لیے انٹرنیشنل لاؤ پڑھنا پڑے گا کرنٹ افیر پڑھنا پڑے گا اسی طرح اسلامیات کمپلسری کے جتنے سبجیکس ہیں وہ سارے پڑھنے پڑیں گے تو جب آپ یہ سارے سبجیکس پڑھتے ہیں ساتھ میں آپ آپ جو ہے اپسٹنل سبجیکس بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک overview ہوتا ہے ہر سبجیک کے حوالے سے تو آپ کی ایک gk automatically آپ کی تیار ہوتی ہے دوسرا آپ کا taste بھی develop ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ exam مشکل نہیں ہے smart work or technical exams ہیں جو بلدستان public service commission جو ہے کندک کرتے ہیں تو آپ اگر اس طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا کہ آپ آنے والی ان پوسٹوں میں بہترین perform کر سکیں